عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے جیسے ہڈی اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھیک دی مازِ قرآن مغزہ برداشتے استخان پیشِ سگا انداختے تو یہ جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت کے بلکہ یہ بھی ادعا ہول عبادت اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے قنوط ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدر جھکا کر کھڑے ہونا رکوع ہے سجود ہے اور پانچمی چیز عبادت میں اخلاص کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی تین اس کے زمین میں ہیں دعا کچھ افعال یا حیتیں جسم کی اور اخلاص اب دیکھئے شرک فی العبادت کی یہ شکل شرک فی الاطاعت وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معاشیت لازماتی ہو شرک لا طاعت علی مخلوق انزی معاشیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معاشیت لازم آ رہی ہے خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو لیکن نوٹ بی آنڈ وہ جس سرکل ہے کتاب و سلط کا اس سے باہر نہیں لا طاعت علی مخلوق انزی معاشیت الخالق یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سمھ جو ہیں وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک لیا نفس کی حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا علیہ السلی ملک و مصر بہادرہ الانہار و تجریب انتہتی کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دوں یہ تھا خدای کا دعوات انا ربکم العلا تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدب تھی فوج تھی لاؤ لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانتہ تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا زندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکوم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمن رکھئے ہیں عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی دیفنیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی ہجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جو رما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی لیکن ٹوپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جود اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد المجاہد و منجاہد نفسہ جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضوح کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتے لی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتداء بھی بتا دی انفرادی سطح پر افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کچھ اور سہری بنی ہوئی تھی یہ کیسے دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ ہے کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نماردہ فرائلہ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نہنو ابناؤ الفرائلہ بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نانو ابناؤل نماردہ ہم نمرودوں کی اولاد ہیں عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرائلہ تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی حیاتِ طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی ہاتھ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھا اب جو ہز میجیسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجیسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر اور تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے اندھی سپوٹ ہے حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کینگڈم کی مسلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیں لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استراد جو ہے وہ عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلس شروع جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھئے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی تھی کتابیں اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لئے علیدہ علیدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گئے لیکن بہت سمجھا گیا 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 لیکن بہت سمجھا گیا